نشاندی ہی کے باوجود افغان سلزمین مسلسل پاکستان میں دشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے دوسری جانب حکومتی فیصلے کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو واپس افغانستان بھیجا گیا ہے جس پر افغان حکومت کو تحفظات ہیں لیکن اب حالات میں شاید کچھ بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے افغان طالبان کی جانب سے حکومت کو خیر سگالی کا پیغام بھیجا گیا ہے اطلاعات ہیں کہ جبیت الماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمن افغان حکومت کی قصوصی دعوت پر قریب افغانستان جائیں گے مولانا فضل الرحمن کو دورے کی باقاعدہ دعوت پاکستان میں افغانستان کے سفین نے دی اور مولانا فضل الرحمن کو افغان حکومت کے سربراہ کا قد دیا گیا جس میں اطلاعات کے مطابق ان سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان کسید کی کم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی اس کے علاوہ پچھلے ہفتے ایسی خبریں بھی سامنے آئیں جس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسیدی سے ملک میں مذاکرات کی نشان نہیں کی گئی اس کے ساتھ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے ایک میڈیا انٹریو میں بتایا ہے کہ افغان حکومت نے گزشتہ ایک سال میں پیٹیس سے چالیس ٹی ٹی پی ارکان کو گرفتار کیا ہے تاہم ان کا دعوت تھا کہ افغانستان میں کوئی دیشنگر گروپ اب موجود نہیں ہے کہ واقعے کے بعد پاکستان نے کابل سے شدید اتجاج ریکارڈ کر آیا اور ذمہ داروں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا دوسری جانب حالیہ ہفتوں میں پاکستان میں ہونے والے تقریبا ہر دہشتگرد حملے کے تانے بانے افغانستان سے ملے لیائے خان میں بارہ دسمبر کو ہونے والے دہشتگرد حملے میں تئیس فوجی شہید ہو گئے تھے شہدہ کی تعداد کے ادبار سے یہ پچھلے دس سال کا سب سے بڑا واقعہ تھا اس واقعے بعد نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر لے کہا تھا کہ پاکستان میں دہشتگرد حملے افغانستان کی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں اشویش کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشتگردی میں کر ازم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد گروپس جدید ترین اسلحہ استعمال کر رہے ہیں ان ہی ہتاروں میں نائٹ ویجن گوگلز اور تھرمل ٹیکنالوجی بھی شامل ہے دوروں اس قبل پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں ہونے والی ایک بحث کے دوران سوال اٹھایا کہ کل ادھم ٹی ٹی پی ملک میں دہشتگرد حملوں کے لیے کس طرح جدید ہتیار حاصل کر رہی ہے پاکستان کا واقع تھا کہ دہشتگرد گروپس ایسے ہتیار غیر قانونی اسلحہ منڈیو یا ایسے ذرائج سے حاصل کرتے ہیں جو کسی خاص علاقے یا ملک کو غیر مستقیم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان اور افغان انسان کے درمیان ہلکی سے ایک مضبط پیش رفت اس سوالے سے ہم بات کریں گے ممتاز سینئر معروف صحافی کامران یوسف ہمارسہ اسلامباد میں ہے کامران یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ برف پگلی ہے بہت ہی کافی خراب تعلقات پاکستان اور افغان انسان کی طالبان حکومت کے درمیان رہے ہیں یہ پرسپشن جو ہے یہ کسی حد تک درست ہے کہ کہیں کہیں برف پگلی ہے کوئی کمیونکیشن ہو رہی ہے ای تنگ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو برف پگلی ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے جو حالیہ اقدامات کی وجہ سے اور جو حالیہ دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں خاص کر کے جو بارہ دسمبر کو ڈیرہ اسمائل خان میں جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا اس کے بعد تئیس جو فوجی جوان ہے وہ شہید ہوئے اس کے بعد افغان طالبان کی حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کوئی اس طرح کی کاروائی کر سکتا ہے افغانستان کے اندر جو دہشتگردی کے ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے تو یہ جو دو تین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اوپر تلے اس میں ایک افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے پہلی مرتبہ یہ دعویٰ کرنا کہ انہوں نے ایک سال کے دوران کو پینتیس یا چالیس کے قریب کل ادم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے دوسرا مولانا فضل الرحمان کو دعوت دینا اور ان کے جو افغان طالبان حکومت کے ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ان کے بقول افغانستان کے خلاف کیا جاتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی پشت بنائی کر رہے ہیں اس میں حقیقت نہیں ہے جو میری معلومات ہیں پاکستان ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہے کہ جب تک یہ کروس بورڈر ٹیرسٹ اٹیک بند نہیں ہوتے اس وقت تک ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ نوربل ریلیشنشپ نہیں ہو سکتا یہ ایفرٹ ہے آن پارٹ اف افغان طالبان کہ پاکستان کی حکومت کو ریاست پاکستان کو پاکستان کی عوام کو یہ بابر کرایا جائے مگر تو یہ اب تک جو صورتحال ہے یہ ایک طرح کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریٹریک ہی ہے کوئی عملی صورتحال جس کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ویریفائیبل ہو کانکریٹ ہو وہ تو ایسی کوئی چیز کوئی کریک ڈاؤن طالبان پہ یا ان کا کوئی بیس یا ان کا کوئی سیفہیون جو ہے اس کو اپروٹ کیا گیا ہو پریکٹیکلی تو ابھی ہم نے اس میں کچھ نہیں دیکھا ہے پاکستان نے کلیرلی ان کے ساتھ جو بھی کانٹیکٹس ہیں ایک بینچ مارک رکھا ہے اور وہ بینچ مارک یہ ہے کہ پاکستان اسی صورت میں افغان طالبان کی حکومت کے ان دعویوں کی تصدیق کرے گا جب جیسے آپ نے کہا کہ ویریفائیبل ایکشن نہیں ہوتا تی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف دوسرا جو سب سے بڑا بینچ مارک پاکستان نے رکھا ہے کہ دہشتگردی کے واقعات میں کمی ہو جو سرد پار سے ہو رہی ہے اور ایونچلی یہ دہشتگردی کے تمام جو واقعات وہ ختم ہو صرف اسی صورت میں پاکستان اس بات پر یقین کرے گا کہ یس افغان طالبان کی حکومت نے تی ٹی پی کے خلاف کاروائی کیے یا اس کی تریٹ کو نیوٹرلائز کیا ہے پاکستان افغان طالبان کی حکومت پر صرف زبانی ٹرسٹ جو ان کی باتیں ہیں یا ان کے جو دعوے ہیں ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کیونکہ پاکستان نہیں مگر ایڈ سیم ٹائم جو ہمارے ہماری حکمت عملی ہے جو ہماری سوچ ہے اس میں صبر کا دامن جو ہے ابھی تک ہم نے تھامے رکھا ہے کیونکہ یہ جو واقعہ ہے ڈی آئی خال کا یہ دس سال کا سب سے بڑا ٹیرر سٹرائک ہے اور اس میں اتنے زیادہ فوجی ہمارے اہلکار شہید ہو جانا یہ مطلب ہے ہم نے دس سال میں ایسا واقعہ نہیں دیکھا اور ابھی ہم اس کا کوئی ابرپٹ رسپونڈ کسی صورت سے اس کو ہم رسپونڈ کرتے یا کوئی اگریسیو ہمارا ری ایکشن ہوتا وہ ہم نے ہولڈ کیا ہے مگر ایڈ سیم ٹائم اس حوالے سے افغان تالبان حکومت ہے اس کو اندازہ ہے کہ اس کا ایک بہت ہی سیریس ری ایکشن آ سکتا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں 26 نومبر کو بننو میں اسی طرح کا ایک دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا جس میں چار جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور میری اطلاع کے مطابق اس کے بعد پاکستان نے واضح طور پر ڈیپلومیٹک چینلز کے ذریعے افغان تالبان کی حکومت کو یہ پیغام بھیجوایا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی دہشتگردی کی بڑی کاروائی پاکستان میں ہوئی جس کی لنکیج جو افغانستان کے اندر دہشتگردی کے ٹھکانے ہیں ان سے ملی تو افغانستان کو اس کی کانسیکونسز برداشت کرنا پڑیں گے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دی آئی خان والا یہ واقعہ اتنی بڑی ایسکیلیشن اور پاکستان نے دو کہ ابھی تک اس طرح سے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے لیکن میرا اپنا ماننا یہی ہے بیسٹ آن دی انفرمیشن کہ پاکستان اس حملے کو یا یہ جو دہشتگردی کے ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں اس کو انپنش جانے نہیں دے گا یا تو افغان طالبان کی حکومت کو کنکریٹ ایکشنز لینا ہوں گے جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ادر وائز اینی ٹھنگ اس پوسیبل اور یہ جو مولانا فضل الرحمن والی انیشیٹیو ہے جو کہ افغان سپانسرڈ ہے اور آئی وڈ امیجن کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی دیکھے گی اس میں کیا کچھ بریک تھو ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے نزدیک سگنفیکنٹ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو خبریں آئی ہیں کہ کہیں پہ انڈیریکٹ کمیونیکیشن ہے یا کوئی باتچیت ہو رہی ہے وہ ہمارے اوفیشلز کنفارم نہیں کرتے ہیں نہیں جہاں تک بات ہے جو خبریں آئی تھیں کہ کسی تیسرے ملک میں کل ادم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں جو میری اپنی معلومات بھی ہیں اور خود دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی امفیٹیکلی ان تمام خبروں کی تردید کی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ بلکل بات ٹھیک ہے اس موقع کے اوپر بلکل بھی پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا جو بھی اس وقت انگیجمنٹ ہے پاکستان کی جو پالیسی اس میں ایک کلیر شفٹ ہے وہ تھرہ افغان طالبان ہی دیل کر رہے ہیں اور اس میں یقینی طور پر ہو سکتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کا یہ جو وزٹ ہے دو کہ جی یو آئی ایف کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی منڈٹ نہیں ہے یہ افغان طالبان کی حکومت نے ان کو انوائٹ کیا ہے اور وہ اپنے طور پر وہاں پر جا رہے ہیں اور ایک رول پلے کریں گے بٹ ان کا وہاں پر جانا اٹھ کود بھی سی بی ایم یا وہاں پر جو بھی پیغامات کا تبادلہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں لیکن ایٹس پوائنٹ پاکستان بڑا کلیر ہے کہ کل اتم ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے ان کو ہر صورت میں نیوٹرلائز کرنا ہوگا افغان طالبان کو اور کیا افغان طالبان پاکستان کے اس مطالبے کو مانیں گے جو ابھی تک کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ شاید یہ بہت مشکل مرحلہ ہے